نیو یورک یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ستائیسوہ سب سے بڑا راج اس راج کا سب سے بڑا شہر ہے نیو آک سٹی آج میں آپ سے اسی شہر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں نیو آک سٹی یو ایسے کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور دنیا کا دسوہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے یہاں کی آبادی چھاسی لاکھ سے زیادہ ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیو آک سٹی کے بارے میں بارہ انٹرسنگ فیکس بتاؤں گا ہیلو دوستوں آئیے جانتے ہیں نیو یورک کے بارے میں کچھ امیزنگ کچھ نیا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 1789 میں نیو یورک شہر یونائٹیڈ اسٹیٹ کی راجدھانی بنایا گیا تھا لیکن وہ کیول ایک سال تک ہی ایسے کی راجدھانی رہا نمبر 2 نیو یورک شہر میں دنیا کی سب سے زیادہ لینگویج بولی جاتی ہیں یہاں قریب 800 سے زیادہ لینگویج بولی جاتی ہیں ہر دس میں سے چار لوگ انگلیش کو چھوڑ کر کوئی اور لینگویج کا استعمال نیو آرک میں کرتے ہیں نمبر 3 نیو یورک سٹی کے فیڈرل ریزر بینک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سونا ہے جو زمین سے 80 فیٹ نیچے سیفٹی میں رکھا ہوا ہے اس کی قیمت لگ بگ 5,884,750 کروڑ 70,000,000 بھارتیہ روپے ہے نمبر 4 یونائٹیڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر نیو یورک سٹی میں 1952 میں بنایا گیا تھا نمبر 5 نیو یورک کی فیموس بیلڈنگ ایمپائر سٹیٹ 1931 میں بنا کر تیار ہوئی تھی اور اسے دنیا کی پہلی سکائسکرے پر مانا جاتا ہے 1931 سے لے کر 1970 تک یہ دنیا کی لئے برج گھلیفہ تھی جسے 1971 میں پرانے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا اس وقت ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ دنیا کی 28 سب سے اونچی بیلڈنگ ہے جس کی ٹوٹل ہائٹ 483.2 میٹر ہے نمبر 6 نیو یورک شہر کا سب سے مہگا ہوتل ہے ٹی وی برنے پینٹ ہاؤس اس میں ایک رات ٹھہرنے کے لئے آپ کو 45,000 ڈالر یعنی لگ بگ 29,000,000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے اگر آپ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس ہوتل سے نیو یورک سٹی کا 363 ویوز دیکھنے کو ملے گا ساتھی جتنی دیر کے لئے آپ اس ہوتل میں رکیں گے آپ کو اتنی دیر کے لئے پرسنل روالس روائس بھی دی جائے گی نیو یورک میں ایک عجیب سی بیلڈنگ بنی ہے یہ ایک ایسا اسکیسکرپر ہے جس میں ایک بھی کھڑکی نہیں بنائی گئی ہے اس بیلڈنگ کا نام ہے ٹیٹی اینٹی اسے 1974 میں بنایا گیا تھا اسے ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکٹ نے اسے بینا کھڑکیوں کے اس لئے بنایا تھا تاکہ اس میں نیوکلئر وار کے وقت بچا جا سکے نیو یورک کے سینٹرل پارک میں لگانا چاہتا ہے تو اسے ہر سال 3 لاکھ ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں سینٹرل پارک میں اپنا ہوت ڈالر کا سٹینڈ بنانے کے لیے 3 لاکھ ڈالر کا پرمیٹ لینا پڑتا ہے یہ بزنس دیکھنے میں بھلے ہی چھوٹا لگتا ہو لیکن نیو یورک کے سینٹرل پارک میں ہوت ڈالر کھریدنے والے اتنے کسٹمرز آتے ہیں کہ 3 لاکھ ڈالر خرچ کر کے بھی لوگ یہاں ہوت ڈالر کا سٹینڈ بھی لگاتے ہیں 9 نیو یورک شہر کی کسی جگہ پر مہان سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹین کی آنکھیں سرکشت رکھی ہوئی ہیں جب 1955 میں آئنسٹین کی موت ہوئی تھی تب ریسرچ کے لیے ان کے دماغ کو سرکشت رکھ دیا گیا تھا ساتھی ان کی آنکھوں کو بھی سرکشت رکھ لیا گیا تھا تاکہ ان پر سٹڈی کی جا سکے لیکن وہ شہر کی کس جگہ پر رکھی ہوئی ہیں یہ پبلک کو نہیں پتا ہے نمبر ٹین اگر آپ نیو یورک سٹی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی ملینئر بننا پڑے گا کیونکہ نیو یورک کے مینہیٹن میں ایک اپارٹمنٹ کی ایوریج قیمت 87 ملین ڈالر ہے نیو یورک کے ہر 21 لوگوں میں سے ایک ملینئر ہے نمبر 11 نیو یورک کی فیمس سٹریٹ ویسٹو اور لگزری لائف سٹائل دنیا بھر کے لوگوں کو یہاں آ کر رہنے کے لیے آکرشک کرتی ہے اس لئے یہاں پر دنیا کے لگ بھر ہر دیش کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر انگلیش بولنے والے کیول 51% لوگ ہی ہیں اور ایشیا کے باہر چائنیز لوگوں کی سب سے زیادہ آبادی نیو یورک شہر میں ہی رہتی ہے نمبر 12 ساؤت پول میں جتنی برب گرتی ہے اس سے پندرہ گنا زیادہ برف ہر سال نیو یورک سٹی میں گرتی ہے اس لئے یہاں ٹرین کی پٹریوں پر سردیوں میں آگ لگا کر برف کو پگھلایا جاتا ہے دوستو آپ نے ہماری ویڈیو لاس تک دیکھی اس لئے بونس میں ایک اور فیکٹ یعنی نمبر 13 نیو یورک میں 7,966 ریسٹورو ہیں اور اگر سٹریٹ فوڈ اسٹینڈ کیفیس جیسی چھوٹے چھوٹے کھانے کی جگہوں کو ملا لیا جائے تو نیو یورک شہر میں لگ بگ 24,000 کھانے کی جگہ ہیں جہاں آپ ایک سے بڑھ کر ایک الگ الگ ڈشز کو انجوائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں کا سب سے مہنگا ریسٹوروینٹ کونسا ہے یہاں کا سب سے مہنگا ریسٹوروینٹ ماسا ہے اس ریسٹوروینٹ میں کیول 26 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر ایک وقت کے ایک پڑھ سن کے کھانے کی ایوریج قیمت 30,000 بھارتیہ روپے ہے تو دوستو یہ تھے نیو یورک سٹی کے بارے میں کچھ انٹرسنگ فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو تو فرینڈز لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی